قرآن پاک نے سو سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا اتنی بڑی بات کو سمجھئے گا کہ سو سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے صبر کا اور مختلف انداز میں کہیں فرمایا کہ محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی دی کہیں فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالی نے صبر کا تذکرہ فرمایا سوسائیٹی کے اندر معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویہوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نا صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے چاہتوں والی ہو گئی ہے ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے تھوڑا سا صبر بہت سارے چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے قرآن مجید کی جو آیا کریمہ منتلاوت کے یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو سبر کرو اور سابر بنو کیا مطلب پہلے سبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر سبر کرو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی سبر کرو پھر فرمایا اور ہمیشہ کمر بستا رہو اسلامی سرحدوں کے پیرے دار رہو اللہ سے ڈرتے رہو لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے تم فلا پا جاؤ اے ایمان والو سبر کرو اور سابر بنو سبر کرو سابر رہو یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی سبر کرو اور مسابرہ کمانا سامنے سے آنے والی تکلیف اگر بیماری آگئی کوئی پریشانی آگئی کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا تو یہ ذاتی تکلیف ہے اس پر بھی سبر کرنا اور اگر اپنوں نے بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی کوئی عذیت دے دی وہ عذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے تانہ بھی ایک عذیت ہے تنز بھی ایک عذیت ہے کسی شخص کا کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک عذیت ہے اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا لڑائی کرنا یہ بھی ایک عذیت ہے اس پر بھی سبر کرو بھلا بھی تو اور اس طرح کرو کہ کمر بستا رہو جد و جہد کرتے رہو وَتَّقُ اللَّهَا اللَّهَا سَنْ لَرَوْا لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سبر جب آپ کرتے ہیں اور سبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے ب Nee بھی شکریہ بشکریہ بت calling ة